زمنی انتخاب میں جو لودھرہ میں شکست ہوئی ایس سے پہلے بھی زمنی انتخاب اگر دیکھا جائے چکوال کا اور این اے ایک سو بیس بھی دیکھا جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات میں پنجاب میں خاص طور پر پی ٹی آئے نون لیگ کو ڈنٹ ڈال سکے گی دیکھیں کمران لودھرہ این اے ون فٹی فور کا جو الیکشن کا جو ریزرٹ تھا وہ بہت ہی انیکسپیکٹڈ تھا بہت ہی شاکنگ تھا پی ٹی آئے کے ناصر پی ٹی آئے کے لیے بلکہ میرے خواہد میں بہت سارے تذیعہ کاروں کے بشمول میرے کہ کس طریقے سے این اے ون فٹی فور کے اندر جہانگیر سرین صاحب نے سوشل ورک کیا ہوا تھا صدیق بلو جو ایک بہت ہی سٹرانگ کینڈیٹ تھے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا اس کے بعد پھر وکٹری حاصل کی تھی پھر وہاں پر ان کے فام ہاؤزڈ ہیں وہاں پر ان کا سوشل ورک کا کافی بڑا نیٹ ورک ہے اور میرے خواہد میں پی ٹی آئے کے لیے ایک یہ ڈو اور ڈائے والی سیچویشن تھی میک اور بیک والی سیچویشن تھی بہت زیادہ اسٹیکس جو ہیں وہ پی ٹی آئے کے اس میں لگے ہوئے تھے اس الیکشن کے اندر بالخصوص جانگیر ترین صاحب کے جو اہلیت کے بعد پہلی دفعہ آپ نے بچے کو جو ہے وہ علی ترین کو سیاست کے میدان جنگ کے اندر لے کر اترے تھے اور بہت سارے دعوے کیا جا رہے تھے وہ سارے میرے خواہد میں غلط ثابت ہوئے تطریقے بھی غلط ثابت ہوئے اور ایک ایسی شکست ہوئی جو پی ٹی آئے کے لیے میرے خواہد میں ایک سبق ان کو سیکھنا چاہیے کہ انتخابات کے اندر لوکل ڈانیمکس بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اس کے الک جو ہے میکنزم ہوتا ہے جو میرے خواہد میں دوہدار تیرہ کے بعد عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں شارٹ فال رہا کراچی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ساتھ ساتھ آٹھ لاکھ بوٹ لیے لیکن اورگرنیشن سٹرکچر یا تنظیم سازی جو ہے میرے خواہد میں نہیں ہوئی پنجاب کے اندر بھی اسی طرح سے فقدان رہا ہے اب میمبرشپ انہوں نے رکنیت سازی کی ہے دیکھئے پی ٹی آئی جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مقابلہ دے سکے گی سیٹ بیک ان کو کر سکے گی میرے خواہد میں پنجاب کے اندر مقابلہ تو دو ہی جماعتوں کا ہے نواز شریف کی نون لیگ اور شریف خاندان کی نون لیگ اور عمران خان صاحب تحریک انصاف جنہوں نے براہ راست جو ہے وہ چلو 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 چل